میں ڈاکٹر رمیش شرما اسوشیر پروفیسر بوٹنی لبی ایس گورنمنٹ کولیج کوٹ پتلی جیوانگو کے جنن میں سیکنڈ جو پرکار ہے وہ الیگک جنن کا ہے اس ایکسول ریپروڈکشن پچھلے لیکچر میں ہم نے کائک جنن کی بات کی تھی اس میں ہم الیگک جنن کی بات کریں گے جو کی تین طریقے سے ہو سکتی ہے تین ودیاں ہیں اس کی پہلی کونیڈیا کے دوارا دیسری آوڈیو سپورٹس کے دوارا اور تیسرا اینڈو سپورٹس کے دوارا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کونیڈیا کے دوارا کس پرکار ہوتا ہے کئی جیوانوں ایسے ہیں جیسے سٹیپٹو مائسس جن کی کی سنرشنہ جو ہے وہ تنتووت ہوتی ہے اور ان میں گول یا چھڑ کے آکار کے کونیڈیا شاکھاؤں کے انتیم سیروں پر اتپن ہو جاتے ہیں اس پرکار یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے تنتو ہیں اور ان کے شیر پر ان کے سرے پر جو ہے یہ گول سنرشنہیں دکھائی دیتی ہیں انتیم سیروں پر جنہیں کونیڈیا کہا جاتا ہے ان کا نرمان جو ہے وہ تنتووں میں انوپرست بھتیاں بننے کے کارن چین میں ہوتا ہے جس تنتو پر کونیڈیا کا وکاس ہوتا ہے اسے کونیڈیو فور کہا جاتا ہے اس تنتو پر اگر نرمان ہو رہا ہے تو اس کو ہم کونیڈیو فور بولیں گے اور یہ سامانے تنتو ہے کونیڈیا پریپک ہو جانے پر کونیڈیو فور سے مکت ہو جاتے ہیں اور انکول واتابران آنے پر انکورت ہو کر نئے جیوانو سوطر کا وکاس کرتے ہیں دوسرا جو پرکار ہے وہ ہے آوڈیو سپورس کے دوارا جیوانو جو ایکٹینومائسز ہیں اس کی کچھ جاتیوں کے اندر تنتووت سنرشنہ کے انتیم کھلے سیروں پر کونیڈیا نہیں بنتی بلکہ وہاں پر سیپٹا بن جاتے ہیں تنتوؤں میں سیپٹا بن جاتے ہیں اور جو پرتیک پرچک کوشکہ ہے وہ ایک سوطنطر اکائی کو نیروپت کرتی ہے جو ہر ایک کوشکہ بن گئی وہ اپنے آپ میں ایک سوطنطر اکائی ہے اس پرکار یہاں پر اسنکھے سنرشنہ میں سوکشم جنر اکائیاں بن جاتی ہیں ان کو آئیڈیو سپورٹ یا آئیڈیم کہا جاتا ہے اور یہ جب واپس انکورت ہوتے ہیں مکھے بجانوں کو اس سے تنتو سے الگ ہو کر تو یہ واپس نئے تنتو میں جمالوں کا نرمان کر دیتے ہیں تیسرا جو پرکار ہے وہ ہے ہینڈو سپورٹ کے دوارہ الیکیک جنرل کی یہ پرکریہ جو ہے یہ پرتیپور پرستیتیوں میں دکھائی دیتی ہے اس کی سرپتم کھوچ جو ہے جانکاری جنہوں نے دی وہ تھے کون اور کوچ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا جو انڈو سپورٹ ہیں ان کا نرمان سامانتیں پودھوں جنتوں منوشیوں کے پرجیوی جیوانوں میں ہی ہوتا ہے جو پرجیوی جیوانوں ہیں ان کے اندر ہوتا ہے یعنی ایک پرکار کے روگ اتپن کرتے ہیں اور اس کے فلسلو جو کئی بار فوڈ پوزننگ بھی ہو جاتی ہے جو بھوجے پدارتوں کی ٹوکزیسٹی کے لیے بھی جمع دار ہوتے ہیں اس پرکار کے جیوانوں پرتکور پرستیتیاں آنے پر انڈو سپورٹ جیسی سپیشل رشناؤں کا نرمان کرتے ہیں جو جیوانوں کوشکا میں وقصت ہونے والی اتنت پرتیرودی کائی کی روپ سے سشک ڈورمنٹ جو کوشکایں سن رشنائیں ہوتی ہیں یہ پوشک ادارتوں میں نا ملنے پر بھی لمبے سمجھ تک جیویت رہ سکتے ہیں یہ جیوانوں جن میں انتہ بجانوں کا نرمان ہوتا ہے بڑے اکار کے جیوانوں جیسے بیسیلس یا کلوسٹریڈیم اتیادی ہوتے ہیں سامنے تیار ایک کوشکا سے ایک ہی انتہ بجانوں کا نرمان ہوتا ہے پر انتہ کچھ ادارن میں دو انتہ بجانوں کا نرمان بھی ایک کوشکا میں ہو سکتا ہے اس کا نرمان پرائے کوشکا کے انتہم سرے پر یا مدھیم میں دونوں کے بیچ کہیں بھی ہو سکتا ہے یا اکار میں بیلناکار گولاکار ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو استطحی ہے انتہ بجانوں کے انڈو سپور کی یہ کوشکا کے بیچ میں ہیں یہ سرے پر ہے یہ بھی بیچ میں ہیں اور اکار میں بہت بڑا ہو گیا ہے اور یہ سرے اور مدھے بھاگ کے بیچ میں ہیں تو اس پرکار اس کی پوزیشن جو ہے انڈو سپور کی وہ استنتو میں جوانوں میں کہیں پر بھی اس کا نرمان ہو سکتا ہے کئی ادھارانوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ انکول پرستیتیوں میں بھی کوشکا بیواجن بند ہو جاتا ہے اور انتہ بجانوں کا نرمان ہونے لگتا ہے اس کا جو پروسس ہے انڈو سپور فارمیشن کا کس پرکار اس کا نرمان ہوتا ہے جب کوشکا میں جوانوں کی کوشکا میں بھی بھی بھاجن نہیں ہوتا اور کوشکا میں ایٹی پی جو اورجہ ہے اس کی ماترہ میں کمی آ جاتی ہے تو ان کے اندر ایک وشیش جین ہوتا ہے وہ سکریہ ہو جاتا ہے اور وہ جو جین ہے وہ اس انڈو سپور کے نرمان کو اس کی پرکریہ کو جو ہے موبلائز کرتا ہے اس جین کو یہ جو جین ہے اس میں آر این اے پولیمریز کے روپان ترن سے ایک وشیش پرکار کی پروٹین بنتی ہے جس سے انتہ بجانوں کا نرمان جو ہے وہ اتپریریت ہوتا ہے اس کا جو پروسس ہے وہ نرمان ہوتا ہے اس پرکار سے انڈو سپور جو ہے اس کا فارمیشن ہوتا ہے اس میں ہم بہت زیادہ تیل میں اس کی بات نہیں کریں گے جو آگے اس میں کئی ساری سٹیجز دے رکھی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انڈو سپور کے اسٹرکچر کی انڈو سپور کی جو سنرشنہ ہے وہ کس پرکار کی ہوتی ہے جو انتہ بجانوں کی سنرشنہ ہے اس میں الگ الگ پر جاتیوں میں بھرنتہ پائی جاتی ہے پرنتو اس کی بھتی جو ہے وہ وشیش پرکار کی ہوتی ہے اور انیک اس طروں میں ویویدت ہوتی ہے یہ کئی سارے اسٹر اس کے اندر پائے جاتے ہیں بجانوں کا جو سکشم دربی ہے جیو دربی ہے کور ہے جو ہے وہ یہ جو کور ہے یہ کور پرمکتہ کینڈر کی اپدہ ڈی این اے دوارہ بنا ہوتا ہے اور چاروں اور یہ سگن کوشی کا دربی سے گھرا ہوا ہوتا ہے اس میں جل کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے پرنتو جو پروٹین ہے پروٹین کی ماترہ بہت عدیق ہوتی ہے جو کور ہے یہ کور ایک پتلی جھلی سے گھرا ہوتا ہے جسے کور میمبرین کہا جاتا ہے اس کے چاروں اور بجانوں بھتی ہوتی ہے جسے کی جو بجانوں بھتی ہے اس میں ڈائی سلفائیڈ اور پروٹین کیریٹن اپستیت ہوتا ہے یہ جو ہے یہ پرائے انتھے چول اور بھائیے چول انر کوٹ اور آوٹر کوٹ میں بھی بیدت ہوتی ہے تو سب سے پہلے بیچ میں کور ہو گیا پھر کور کی میمبرین ہو گئی اس کے بعد جو بھتی ہے اس کے اندر دو پرتسک ہو جاتی ہیں انتھے چول اور بھائیے چول اس کے بعد انر میمبرین اور اس کے بیچ میں کورٹیکس بھی یہاں پر اپستیت ہوتا ہے جو انر میمبرین ہے اور اس بھتی کے بیچ میں کورٹیکس اپستیت ہوتا ہے جو کی پیپٹائٹس کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ کے اندر ایک پاردرشی میمبرین اور پائی جاتی ہے سب سے بھار جسے کی ایکزو اسپوریم کہا جاتا ہے اس پرکار سے یہ جو انڈو اسپور ہے اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس پرکار کا ہوتا ہے اور ان کا جو جرمینیشن ہے انڈو سپور کا پھر جرمینیشن کس پرکار سے ہوتا ہے انکور پرسیدھیاں جب آتی ہیں تب ان کا انکورن پرارم ہو جاتا ہے سب سے پہلے جو سپور کوٹ ہے وہ جل کا شوشن کر کے کومل ہو جاتا ہے پھر کوشی کا دربے وہ شوشن کر کے پھول جاتا ہے اور پھر الٹی میٹلی جو سپور کوٹ ہے اس پہ جب پریسر پڑتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو کوشی کا ہے وہ باہر آ جاتی ہے اس پرکار جو جیوانو ہیں وہ اب نیا ایک نئی کوشکہ اس کے انکران سے ایک کیول ایک جیوانو کوشکہ بنتی ہے اتہ انتو بجانو کو نرمان کو الگک جنن کی اپکشا ایک پیری نیشن میتھرڈ کہنا بھی اچھت ہوگا کئی لوگ اس کو پیری نیشن پیرڈ کہتے ہیں کہ جو پرتکول پرستیتیاں تھی اس کو پار کرنے کے لیے جیوانو نے یہ والا کام کیا انڈو اسپور کا نرمان کر لیا تو یہ آج ہم نے بات کی جوانو میں الگ ایک جنن کی